موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں وی کے نیوز میں کمار کشب دنیا بر کے لاکھوں مسلمان حج کے لیے ہر سال سعودی عرب پہنچتے ہیں پانچ دنوں تک چلنے والی یہ یاترہ اس سال انیس اگستے شروع ہو چکی ہے سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ کو اسلام کا سب سے پویترستان مانا جاتا ہے اسلام میں حج کرنا مسلمانوں کے لیے کافی اہم مانا جاتا ہے اس سال حج پر لگ بک 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان الگ الگ دیشوں سے سعودی عرب پہنچے اسلام کے پانچ اسطمبوں میں سے حج پانچوہ اسطمب ہے ایسے میں ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار حج پر ضرور جانا چاہتا ہے اسلام کے ماننے والے سبھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ بھی اسلامی قانون جسے فکر کہتے ہیں اس میں بٹے ہوئے ہیں ان میں کئی فکریں یعنی پنت ہیں ویسے تو شیعہ اور سننی دو ہی طرح کے مسلمانوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن ان میں بھی کئی فکریں ہیں جیسے بہرا، ہنفی، مالکی، واہبی اور بھی کئی ان میں ایک اہمدیہ مسلمان بھی ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انہیں دوسرے مسلمان مسلم مانتے ہی نہیں ہیں اور اس کی وجہ ہے ان کی ماننیتہ ہیں دراصل اس سمودائے کی شروعات بھارتی پنجاب کے کادیان شہر میں مرزا گلام احمد نے کی تھی احمدیہ لوگوں کی مانے تو مرزا گلام احمد خود نبی کا افتار تھے وہ خود کوئی نئی شریعت نہیں لائے بلکہ پیغمبر محمد کی شریعت کا ہی پالن کر رہے تھے لیکن وہ نبی کا درجہ رکھتے ہیں مسلمانوں کا ماننا ہے کہ محمد صاحب کے بعد اللہ کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے دوتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتے اس بات کو لے کر مدبھید بھی ہیں اب جب ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے تو یہ لوگ حج کو بھی نہیں جا سکتے سعودی عرب نے ان کے حج کرنے پر بھی پابندی لگا رکھتے اگر وہ مکہ پہنچ بھی جائیں تو انہیں گرفتار کر ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے احمدیہ مسلمان بھی اس بات کا ویروت نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی اس دیش کا سممان کرتے ہیں ویسے بھارت پاکستان اور بریٹین میں احمدیہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے پاکستان میں تو اوفیشیلی احمدیوں کو اسلام سے باہر کر دیا گیا ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں دھنیواد